ناظنی گرامی کے آپ جانتے ہیں کہ آٹھ اگست کو بلیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا آغاز جانوروں کی فلاہ کے لیے کام کرنے والے ادارے انٹرنیشنل فنڈ فر اینیمل ویل فیر کی جانب سے دوہزار دو میں کیا گیا اور اس کا مقصد اس معصوم سی دوست یعنی بلی کے خیال رکھنے کی طرف توجہ دلانا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی بلیوں سے متعلق ہے جسے شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بلیوں سے متعلق دلچسپ بقائق آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عید العزہ کے مبارک موقع پر بلیاں کہاں روپوش ہو جاتی ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو بلی کی قربانی کرتے ہیں کون سے بلی گھاس کھانا پسند کرتی ہے بلی کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ارامی اللہ پاک کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب اور کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تب حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان چوہوں سے نجات دلا اس وقت اللہ عزوجل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ اے نو کشتی میں موجود شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرو جب حضرت نو علیہ السلام نے شیر کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زورداز چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایہ کر دیا دوستو یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ عید العزہ کے دنوں میں بلیاں کہاں رو پوش ہو جاتی ہیں اس حوالے سے کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں اس حوالے سے جڑے کئی سارے افسانے بھی ہیں مگر کئی روایات جو بتاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کو بہت سارا گوشت ملتا ہے جو عید کے روز قربانی کے بعد اس جانور کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں اسلامی تعلیمات میں عید العزہ کی سب بلیوں کے غائب ہونے کی واضح وجوہات بیان نہیں کی گئی خاص طور پر جس وقت قربانی کی جا رہی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے اردگرد نظر نہیں آئیں گی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں اس کو کئی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت چربی اور خال کو گرایا جاتا ہے یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بلیاں خون دیکھ کر ڈر جاتی ہیں کیونکہ عید العزہ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے اور بلیوں کو وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتا ہے باقی اصل بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے جبکہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی لیکن اس کے بارے میں ایک وضاحت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید العزہ کے روز قربانی کے فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر بلیاں ڈر کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں جبکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان جگہوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے ناظرین بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی نجس اور پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں اگر بات کی جائے گھر میں بلی پالنے کے بارے میں تو اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے بلی موزی اور نجس جانور نہیں ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سامپ اور چوہے کھا جاتی ہیں اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم فرماتے تھے اور انہیں پالتے تھے حتیٰ کہ وہ انہی کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئے اگر صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلیاں پالنا ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں اس لیے چاہے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار اکتیس کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارٹ کی گئی ہے بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے بلیوں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا بلی کا دل ایک منٹ میں ایک سو دس سے ایک سو چالیس کے پلس ریڈ سے دھڑکتا ہے بلی ستر میٹر انچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے بلی جب بھاگتے ہیں تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی ناظرین گرامی آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چھبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہیں بلی کے جسم میں دو سو تیس ہڈیاں ہوتی ہیں بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً سات گناہ لمبی چھلانگ لگا سکتی ہیں بلی کے آگے والے ہاتھوں میں پانچ پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں چار ہوتے ہیں بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدحضمی ہو جاتی ہے پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا میدہ تندرست ہو جاتا ہے بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے جیسے دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے دوستو کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں 1963 میں سائنسدانوں نے سب سے پہلے خلا میں بلی کو بھیجا تھا جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آگئی تھی یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا جبکہ یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان